اچھا جی یہ ہے اپنا آر ایک سری چیک کریں بالکل ابھی برینڈ نیو ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ مرزا کمال ہے یا زبردست ہے مزا ہے اس کی نارمل سی سپیڈ چیک کرتے ہیں ابھی کیونکہ یہاں پہ ٹریفیک ہے تھوڑا سا آگئی ہوکہ اس کو مکمل چیک کریں گے لو جی چھٹے گیر میں ڈال دیا ہے اب اس کو اڑا نہیں ہے ہم نے صرف ایک سو دس ایک سو بارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ہو گیا سب کا اور میرا نیو ولوگ میں دو تین منت کی چھٹی کے بعد واپس آگئے ہیں دوبارہ یوٹیوب پہ خیر تھمنیل تو آپ نے دیکھ لیا ہے نیو بائیک لیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اس پہ رائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں آگے کون کون سے ولوگ آنے والے ہیں کیونکہ اب ہم بالکل فری ہیں لیکن اس سے پہلے نیچے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو ایک بار موسم دکھاتے ہیں تو ابھی میں ناشتہ کر کے چھٹ پہ آیا ہوں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ موسم جو ہے نا وہ تقریباً تو نہیں تقریباً ہی چینج ہو چکا ہوئے سردینیں واپس آ رہی ہیں آج سا آج سا اور اب دوب میں بندہ بیٹھ سکتا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے اس سے زیادہ دوب میں بیٹھنے نہیں ہوتا تو خیر اپنی بکواس کو بند کرتے ہیں اور آپ چلتے ہیں نیچے اور ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا بائیک دکھانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چیز اور دکھاتا جب اگر آپ کا بجٹ بہت کم ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ایسا سٹوڈیو بھی تیار کر سکتے ہیں گریبوں والا بھی بول سکتے ہیں لیکن یہ بڑا زبردست ہے اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے آپ یہاں پہ تین چار قسم کے کپڑے جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے لگا سکتے ہیں اس کے بعد لائٹ جو ہے نا وہ ایوی ہونی چاہیے اور آپ کا سٹوڈیو جیسے میں چلا رہا ہوں چلی سکتا ہے خیر یار یہاں پہ میرا کچھ سمان پڑا ہوگا ہے اور یہ لائٹ جو ہے یہ میں نے ابھی لی ہے کچھ دن پہلے لی ہے یہ تقریبا ہے چھے آزار کی اور یہ جو ہے یہ تقریبا پندرہ سو کی ہے لائٹ دونوں کی میں چیک کرواتا ہوں آپ کو ہوئی 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 یہ والی اس کی چیک کریں اس کی لائٹ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہیوی قسم کی ہے یہ چیک کر لیں آپ اور اس کی جو لائٹ ہے وہ بھی زبردست ہے یہ چیک کر لیں دونوں کی لائٹ یہ سلمہ میرا یوز اتنا ہے میں نے اس لئے قریب قریب رکھی ہوئی ہے ورنہ اس کو آپ اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ مرضی سیٹ کرنا چاہیے آپ کر سکتے ہیں سمان سارا پہنک ہو گیا ہے اور یہ والا جو گوپرو ہے نا یہ ہم بھی در سیٹ کرنا ہے ہیلمٹ کے آگے اس جگہ پہ تو اس کو اب سیٹ کرتے ہیں سیٹ کر کے تو خیر نکلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا تو یار ویو کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو ابھی تک میں نے گوپرو سے اتنا سے سیٹ کیا نہیں ہے بس ایسے ہی لگا کہ اس کو چیک کر رہا ہوں ہیلمٹ بہت زیادہ ہیوی قسم کنا بڑھا ہے گوئی تو جس کی وجہ سے آگے کی طرف جھکا ہوا لگ رہے مجھے ابھی گوہ سے نکر رہا ہوں فلال میں چیک کرتا ہوں بہت تھوڑا سا جب روڈ کھلا ہوا آتا ہے ابھی آپ کو بائیک بھی دکھانی ہے کسی جگہ پہ کھڑا ہو کے دکھاتا ہوں بائیک بھی اور اچھا تو یار گوہ سے نکلنے کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا ایک تو یہاں پہ سنگر روڈ ہے دوسری ہے کہ یہ سیٹی والا جو روڈ ہے نا ہمارا جیٹی روڈ جو یہاں کوئی جیلم کی طرف نکلتا ہے وہ بھی بن رہا ہے تو جس کی وجہ سے بڑی گاڑیاں جتنے بھی ہیں وہ ساری اس گاؤں سے گزرتی ہیں اور یہ بڑی گاڑیوں والے جو ہیں انہوں نے یہ رستہ باند کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھ لیں گاڑی والا یہ ہے اور ٹرک والا جناب دیکھ لے رستہ ہی نہیں ہے نکلنے کو اور مجھے ہیلمٹ میں اس ٹائپ اتری گرمی لگ رہی ہے کیونکہ یہ فل باند ہے باہر کیا وہ اندر آ سکتی ہی نہیں ہے جتنا بھی شور ہوگا وہ اندر نہیں آئے گا لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو بوئس کیسی آ رہی ہے وہ کسی جگہ پہ کھڑا ہو کہ میں دیکھوں گا پھر دکھاؤں گا آپ دیکھ لو اب کیونکہ گاڑی جو ہے نا وہ بڑی ہے جو کھڑی ہوئی ہے پیچھے کو اور گاڑی آ رہی ہے اب کیسے نکلے گی ٹرک والے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اشارہ کی ہے ادھر ہی کھڑی کر لو لیکن پھر بھی اس نے وہ آگے لے کیا ہے تو اس وجہ سے جو انکل ہے نا وہ اسے بتا رہے ہیں کہ تم نے سجنے کیا یہاں پہ رستہ پہلے ہی آگے گاڑی ایک پھنسی ہوئی ہے ایک گاڑی اور آ رہی ہے شکر ہے ہماری گاڑی نکلی ہے ایک تو ہیلمٹ بند ہے اس میں گرمی اتنی ہیوی قسم کی لگ رہی ہے ہے نہیں کیونکہ چاروں سائیڈوں سے بند ہے نا ہوا آنے جانے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے تو جس کی وجہ سے یہ ہیلمٹ یہ ہوتے ہیں نا جو سپیشلی موٹو و لوگنگ بھلے ہوتے ہیں جس کے آگے گو پرو یا موبائل سیٹ کرنا ہوتے ہیں ایک تو نارمل ہوتے ہیں ان میں ہوا کراس ہوتی رہتی ہے یہ سپیشل تیار کی ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنے مائک بھی سیٹ کرنا ہوتے ہیں تو مائک کو سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے تیاری اس طریقے سے کی ہوتے ہیں ان کو کہ اس کے اندر ہوا نہ جائے جب ہوا جاتی ہے تو ہماری آواز جو ہے نا وہ کلیر نہیں آتی تو یہی سین ہے جس کی وجہ سے ہیلمٹ کے اندر ہیوی قسم کی جو ہے نا وہ مجھے گرمی فیل ہو رہی ہے تو خیر ہم گاؤں سے تو نکل آئے ہیں یہ ساتھ والا گاؤں ہیں بس ادھر سے اب یہ کراس کریں گے تو ہم جیٹی روڑ کی اوپر آ جائیں گے جو ابھی بن رہا ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے تو ادھر سے ہم جائیں گے ایک دوست ہے اس کے پاس جانا ہے وہاں سے ہم نے اپنا لیپ ٹوپ لینا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ جیٹی روڑ پہ تھوڑی در اس کو رائیڈ کریں گے بائیک کو چیک کریں گے اس کی سپیڈ کیا ہے آپ کو بھی دکھائیں گے تو کیونکہ یہاں پہ تو میں اتنی سپیڈ کے ساتھ نہیں چلا سکتا روڑ بھی خراب ہے ٹائفک بھی آپ کے سامنے ہے تو کیا بندہ کرے آج ہم صرف اور صرف بائیک کو چیک کرنے کے لیے لے کیا ہے ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی تک دکھائی نہیں ہے تو آگے رکھتے ہیں کسی جگہ پہ بائیک سب سے پہلے آپ کو دکھائیں گے کون سی ہے بائیک اور یہ جو گاڑی آگے میرے جا رہی ہے یہ بھی ہمارے گاؤں کی گاڑی ہے تو جن کا وہ پیچھے ٹرک والے کے ساتھ مسئلہ ہو گئے نا انہوں نے ان کو اشارہ کیا ہے کہ پیچھے کھڑی کر لو وہ پھر بھی آگے لے کے ہے جس کی وجہ سے گرمی سردی تھوڑی سی بھان گئی تھی تو یار ایک تو یہاں پہ مٹی جو ہے نا وہ بلکل آپ کو فری میں مل جائے گی پاکستان میں اگر رہتے ہیں تو آپ کو جس مرضی آپ سٹی میں آپ کو یہ مٹی جو ہے نا یہ بلکل فری میں ملنے والی ہے اس کا کوئی ٹیکس نہیں ہے اس کا کوئی کرایا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ہر ایریے میں ہر جگہ میں آپ کو یہ بلکل فری میں ملے گی یہاں سے ہمارے گاؤں کا رستہ جو دو تین گاؤں ہیں ہمارے ایک ساتھ یہ ان کا رستہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور یہ جیٹی روڈ جو ہے نا آگے جیلم کے طرف بھی یہی جا رہا ہے کھاریاں گجرات جانا ہے تو پھر بھی یہی جا رہا ہے یہاں سے میں رائٹ ہوں گا یہ بھی بن رہا ہے اس سائیڈ والا جو ہے سارا اور ہم نے جانا ہے اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ جو ہے نا وہ جیلم کا رستہ بھی آتا ہے گجرات کھاریاں جانا ہے تو بھی یہی رستہ آتا ہے تو اس کی نارمل سی سپیڈ چیک کرتے ہیں ابھی کیونکہ یہاں پہ ٹریفک ہے تھوڑا سا آگے اس کو مکمل چیک کریں گے فلحال بالکل نارمل سی چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا سین ہے ویسے تو میں نے اس کو چیک کیا ہوئے ایک سو تیس چالیس تو نارمل اس کی سپیڈ جو جاتی ہے اس کو ایک سو تیس چالیس لو جی چھٹے گئر میں ڈال دیا ہے اب اس کو اڑانا ہی ہے ہم نے صرف یار اصل میں یہ والی بائکس جو ہوتی ہیں یہ ایڈیونچر بائک ہوتی ہیں ان کو بغانے کے لیے نہیں ہوتی ہے ان کو آپ پور کے لیے لے کے جا سکتے ہیں آف روڈ پہ استعمال کر سکتے ہیں آن روڈ استعمال کر سکتے ہیں جو ہوتی ہیں سپورٹ بائکس وہ سپیشل تیار کی ہوتی ہیں ان کو آپ بغا سکتے ہیں جتنا مردی آپ کا دل کریں پھر یہاں پہ بھی میں چیک کرتا ہوں تھوڑا سا اور ایک سو دس ایک سو بارہ ایسنا کر لے یار آپ کو ایک بات سچی بتاؤں یار مجھے ایک سو دس کے اوپر لے کے جاتے ہوئے بھی در لگتا ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے کیونکہ یار ایک سو دس کے اوپر جب میں لے کے جاتا ہوں نا اس کو تب ہی اس بائک کی جو اپنی نارمل سپیڈ ہوتی ہے نا وہ پکڑتا ہے بائک لیکن مجھے ایک سو دس سے اوپر چلانے کو ڈر لگتا ہے تو اس لیے لہذا میں ایک سو دس سے اوپر اس کو لے کے نہیں جا پا رہا ایک سو دس پہ بھی اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو ہمارے لیے سو سپیڈ یار ٹھیک ہے ہم نے اتنی زیادہ بھی بگا کر کرنا کیا ہے یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اور آپ لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں جس دن میں اس کو لے کے آیا تھا اس دن میں نے ون تھلٹی اس کی مطلب ایک سو تیس ایک سو پینٹس چیک کی تھی اسی روڑ پہ کیونکہ یہ والا بالکل کلیر ہے اور اس روڑ پہ اس کی سپیڈ ایک سو تیس اور ایک سو چالیس میں نے چیک کی ہوئی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بس اللہ کہے ہماری جو ووئس ہے نا وہ کلیر ہونی چاہیے اگر ہماری ووئس کلیر نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی جو ہے نا وہ آپ کو سنا نہیں پائیں گے تو یار اس جگہ پہ ہے ہمارا وہ دوست جس کو ہم نے ملنا ہے اب اس کے بعد آپ نے جو ویو دیکھنا ہے وہ بڑا ہی کمال کا وقت دیکھنے والا ہوگا ہائے اللہ چڑھائی تو ہے لیکن زبردست ویو ہے بھائی کیوی ہے آگے سے کھڑی نہ ہو جائے لیکن دیکھتے ہیں اتنا تو کرے گی نا کام یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے ماشاءاللہ 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 یہ ویو چیک کریں آپ ماشاءاللہ ہائے 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 یہ ہے جی دوست ہاں بھا جی بڑی چنگی گھٹی ہے اچھا اس ایریے کا میں آگے یوٹیوب پہ بلوگ بنا چکا ہوں بڑے خوبصورت ایری ہے یہاں پہ یہ دوست ہے یہ ان کا ساتھ ادھر گھو ہیں اور یہ ہمارا جو دریائے جلم کہلیں اس کو دریائے جلم ہی ہے کہنے لئے وہی ہے یہ سارا مکمل آگے تک یہ وہی ہے اور جس کے اوپر ہم جا رہے ہیں یہ انہوں نے پانی کو روکنے کے لئے دیوار بنائی ہوئی ہے کیونکہ اس علاقے کی طرف سارے آگے بہت زیادہ گھو ہیں ہمارا بھی گھو ادھر ہی آتا ہے بہت علاقے ہیں تو کبھی بھی پانی جب ہیوی زیادہ آتا ہے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں کسی اچھی سی جگہ پہ وہاں پہ جا کے اپنی آپ کو بائیک دکھاتے ہیں اور دو تین چار ویو بھی دکھائیں گے ڈراؤن کے تو خیر چلتے ہیں آگے جہاں پہ میں ہمارا دوست لے کے جا رہا ہے کیونکہ یہ ایریہ ان کے ہے کیونکہ کچھ کچھ جگہ ایسی ہیں یہاں پہ ہم ویڈیوز نہیں بنا سکتے ڈراؤن کو نہیں اڑا سکتے تو ان چیزوں کا بھی خیار رکھنا ہوتا ہے لو جی ہمارا یہاں پہ ایک ہوگا سٹے اس جگہ پہ یہاں پہ کرتے ہیں ہم بائیک کھڑی اپنی جنگل دیکھ لیں پھول یہاں پہ کیا نظارے ہیں کسیم سے اکیلا بندہ بائیک لے کے تو ویسے بندہ ڈر جاتا ہے اچھا تو یہ آ رہا ہے اپنا ٹائٹائنک اس کا نام بھی ٹائٹائنک رکھ ہے لوگوں کی فرمائش پہ دوست ابھی چیک کرنے جا ہوا تھا یہ ہے جو اپنی آر ایکس سری چیک کریں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرزا کمال ہے زبردست ہے مزا ہے پہلے اترنے لے آپ میں تندسنا اچھا جی یہ ہے اپنا آر ایکس سری چیک کریں بلکل ابھی برینڈ نیو ہے بس ابھی لے کیا ہوں اس کو میں ابھی دوست کے پاس موسیقا موسیقا موسیقی اچھا تو اب واپس چلتے ہیں یہاں سے اسی جگہ سے ہوئے ہوئے یہ تو رستہ بڑا فرہا پہ اترنے کے لیے اس جگہ سے اترتے ہیں ادھر سے رستہ نہیں ہے ادھر سے جانا پڑے گا اچھا یار اس بائیک کو لینے کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو یار مجھے نا ٹوئرنگ کا بے حد شوک ہے حد سے زیادہ اتنی پرائز میں سپورٹ بائیک بہت اچھی مل جاتی ہے حد سے زیادہ اچھی مل جاتی ہے لیکن ہمیں بغانے کا یا ریس سنگ کرنے کا کچھ شوک نہیں ہے ایڈونچر بائیک چاہیے تھی تو وہ میں نے اس لیے لی ہے بہت زیادہ لوگ پوچھ لیتے کہ یہ آپ نے لی کیوں ہے تو اس کا سارا سیٹ اپ جو ہے جتنا بھی ہے نا وہ اب مکمل ہو گیا ہے اب انشاءاللہ بس بہت جل ہم یوٹیوب پہ موٹو ولوگنگ شروع کرنے والے ہیں اس میں زبردست قسم کے ٹور شروع کریں گے جو آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے جہاں پہ جائیں گے پہلے ہم اپنا پنجاب وزٹ کریں گے پنجاب میں جو جو بھی چیزیں دیکھنے والی سب سے پہلے وہ وزٹ کریں گے اس کے بعد ہم کچھ آگے دیکھیں گے اے رستہ بار نکل جند ہے ایڑا اے رستہ بار نکل جند ہے شانے لوگ ٹھیک ہوگے شکریہ یہ والا رستہ گاؤں کو جاتا ہے لیکن ہم نے گاؤں میں جانا نہیں ہے گاؤں میں بڑا راش ہے تو اس حساب سے ہم باہر جائیں گے تو بس یہی سرپرائز تھا آپ کے لیے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دو منت بعد ہم انشاءاللہ آپ کو سرپرائز دیں گے ہم کیا کرنے والے ہیں یوٹیوب پہ تو وہ یہی ہے کہ ہم موٹو ولوگنگ شروع کرنے والے ہیں اس میں بھی صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے بزار میں چلے گے شیئر میں چلے گے ہم آپ لوگوں کو بڑے زبردست قسم کے ویو دکھائیں گے بہت عالی قسم کی ولوگنگ کریں گے یہ اب آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے مجھے کون کون سی جگہ ہمیں وزٹ کرنی چاہیے جو آپ کے علاقے کے پاس ہے پہلے تو ہم سارا پنجاب وزٹ کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے نورت سائیڈ پہ جانا ہے یا کس سائیڈ پہ جانا ہے اچھا دی یہ جناب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ما شاءاللہ ما شاءاللہ اے رستا جانا ہے پنٹ نوبار اچھا پیزا کھا رہے ہیں تو لہے کے کیا اللہ سناو ٹھیک ہو اے فائیڈی ہوئی نہیں ہے نا سناو تن تک ملے آنا اچھا تو یہ واپس آگئے ہیں ہم اپنے گوھوں کو یہ رستہ سیدھا ہمارا گوھوں آگئے آ رہے ہیں اچھا تو یار کچھ بندے یہ بہو رہے تھے کہ جتنے کی آپ نے بائیک لی ہے اتنے کی گاڑی مل جاتی ہے یار اب بات یہ ہے کہ گاڑیاں تو سب ہی کے پاس لیکن بندے کو جس چیز کی زوت ہو جس چیز کے لیے میں نے لی ہے وہ چیز میری گاڑی تو نہیں نہ پھوری کر سکتی تو یہ سمجھنے والی چیز ہے اب جہاں پہ آف روڈ پہ جانا ہے یہ بائیک چلی جائے گی وہاں پہ گاڑی تو نہیں نہ جائے گی اور بائیک جو ہے میری وہ تین سو سی آج پورا ہو گیا تین سو سی کلو میٹر تک میں نے چلا لی ہے کیونکہ جب نیو لی ہے تب بھی میں اس کو چلا کے لے کیا ہوں بڑی دور سے انجوائی کرتا ہوا آیا ہوں یہ تو آج صرف اور صرف میں نے ایک گو پرو سیٹ کی ہے میں نے کہا چلو یہ دیکھتے ہیں اور آپ کو اس کی سپیڈ دکھاتے ہیں آپ کے لیے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ